یہ ہے ایریل ایٹم یہ ایک یوکے کی سپورٹس کار ہے اور آج میں دوسری بار اس کو دیکھ رہا ہوں یہ موڈل توہر سے ڈیفرنٹ ہے یہ موڈل شاید ایٹم فور ہے اس کا ڈیفرنسی ہے کہ اس میں جو زیادہ گری پارٹس ہیں وہ ان پر پینٹ نہیں ہے وہ بیئر کاربن فائبر کے ہیں یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس طرح تو اس کی جو بوڈی ہے اس والے موڈل کی اس میں کچھ پارٹس تو گری کلک ہیں مات اور کچھ پارٹس میں وہ کھلا کاربن فائبر ہے اس گاڑی کے ڈیزائن کا مین فوکس ہے ویٹ اڈیکشن کے یعنی کم سے کم وزن رکھنا گاڑی کا اسی لئے اس میں کوئی چادر نہیں ہے اور یہ جو بوڈی ہے اس کی یہ اور چیسے ایک ہی ہے تو یہ جو پیسنجر سیٹس آپ کو نظر نہیں پیسنجر ڈرائبر کے سیٹس یہ چیسی کے اندر ہیں اس کے انٹیریہ آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھ ساتے ہیں کوئی ڈیچ بوڈ نہیں ہے اور بیچ میں یہاں پہ ایک فائر ایکسٹینکشل رکھا ہوا ہے یہ اس کی گیر سٹک ہے اور ہائنڈ بریک کی سٹک ہے اور یہاں پہ کچھ بٹنز ہیں سٹینیویل کی پیچھے بس وہ ہی اس کے کنٹرولز ہیں یہ سیٹس تو پھر بھی بہتر ہیں اس میں تھوڑی پیڈنگ بھی دیوی ہے ہائیڈریس کی طرف ورنہ اس کے اور پرانے موڈلز میں تو بہتک پلاسٹک سیٹس ہوتی ہیں اس میں جو انجن ہے وہ ہے ہونڈا کا انجن اور جہاں تک میرا خیال ہے اس میں ایک دو ہزار سیسی کا انجن ہے اور وہ بناتا ہے تین سو بیس ہورس پاور یہ گاڑی ایسا میں بہت چھوٹی کمپنی کی ہے تو اس کے بارے میں انفرمیشن بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہے اور یہ جو اس کا اوچھا سا جو سپوائلر ونگ ہے یہ بھی میں پہلی بات دیکھوں میں اس کے طور پر کوئی تصویری بھی نہیں دیکھی ایریل کے ویب سائٹ تک پہ نہیں ہے تو اس گاڑی کو میں صرف پہچان رہا ہوں یہ سائلینسر سے اور اس کے جو سٹینیویل کی پیچھے جو کنٹرولز ہیں وہ ایریل ایٹم کے جیسے ہیں یقینین یہ گاڑی بہت تیز ہوگی مگر اس کا مین فوکس جو ہے وہ ہے ہینڈلنگ یہ ٹاپ سپیٹ کے لئے نہیں بنی بھی اور یقینین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی دوازت ہے نہیں اور نہ کوئی چھت ہے تو یہ شوکیا گاڑی ہے میں قریب سے اس کے جو کنٹرولز دکھاتا ہوں اس کا جو سٹینیویل ہے وہ بلکل بس میٹل کا ہے اس پہ تھوڑ سا الکنٹارا ہے تاکہ تو اسے گریپ ہو سکے وہ تو اسے کمفٹیبل بھی رہے پیچھے آپ کو ایک چھوٹی سی LCD سکرین میں نظر آئے گی یقینین یہ LED سکرین بھی نہیں ہوگی کچھ نوبز ہیں کچھ سوچز ہیں کچھ بٹنز ہیں یہ گرین کلر کا انجن سٹارٹ بٹن لگ رہا ہے یہ ایک وائپر کا بٹن ہے یقین کریں اس گاڑی میں جو وینڈ سکرین ہے وہ بھی آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو گاڑی آپ بغیر وینڈ سکرین کے بھی خرید سکتے ہیں اور جو پہلی گاڑی میں نے دیکھی تھی وہ شاید ایریل آٹم ٹو تھی وہ یہ وان تھی اس میں وینڈ سکرین نہیں تھی تو یہ آپ چاہیں تو آپ وائپر بجائر ہڑی آئے گا اس کے ساتھ اگر آپ وینڈ سکرین نہیں لیں گے تو بہت انوکی گاڑی ہے سوچ آپ لوگ کو دکھاؤں اور کمٹ مجھے بتائے گا کیسے لگیا آپ کو